بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائیو اور قابل احترام ماں اور بہنوں میں آج اللہ جلالعالہ کی توفیق سے ایک ایسا اہم انوان لے کر حاضر ہوا ہوں اور میں بطور گزارش کے یہ بات کہنے جا رہا ہوں کہ اس انوان کا سننا سمجھنا اور اسی آگے پہنچانا ہر مسلمان مرد عورت کی دینی ذمہ داری ہے میرے بھائیو آج میں آپ سب کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ مشرقین مکہ کا شرک اور آج کے اس دور کا شرک دونوں میں کیا فرق ہے سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کفار مکہ جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کا پیغام لے کر آئے وہ لوگ اللہ کو خالق مالک رازق مدبر مانتے تھے آپ کہیں گے اس بات کی کیا دلیل ہے اس بات کی دلیل اللہ جل وعالی کا فرمان ہے اللہ جل وعالی نے سورہ یونس آیت نمبر اکتیس میں ارشاد فرمایا قل من یرزککم من السماء والأرض عن من یملک السماء والعبصار ومن یخرج الحی من المئیت ویخرج المئیت من الحی ومن یدبر العمر فسا یقولون اللہ فقل افلا تتقون پیارے رسول علیہ السلام آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے کون ہے جو تمہارے آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے کون ہے جو زندہ سے مردہ نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور اس کائنات میں ہر شئے کے معاملات کون بناتا ہے میرے پیغمبر یہ سب آپ کو جواب دیں گے کہ اللہ فقل افلا تتقون ان سے کہیے کہ پھر ڈرتے کیوں نہیں ایمان کیوں نہیں لاتے اسی طرح میرے بھائیوں مکہ کے مشرک مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے بیچھے جیسا کہ اللہ جلالعالہ نے سرین کبوت آیت نمبر سکسٹی فائف میں ارشاد ذرمایا فَإِدَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَغْمَنَ جَهُمْ إِلَاكْبَرْ اِدَا هُمْ يُشْرِقُونَ ارشاد ذرمایا کہ جب یہ کشکیوں میں سواری کرتی ہیں وہاں یہ خالص اللہ کو پکارتی ہیں جب ہم انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتی ہیں تو یہ پھر شرک شروع کر دیتی ہیں میرے بھائیوں ان آیات سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے کہ کفار مکہ اللہ کو خالق مالک رازق مانتے تھے وہ لوگ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے بھی تھے لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے پھر کیوں اللہ جلالعالہ نے انہیں مشرق قرار دیا کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی آخر کیوں اس کا سبب کیا تھا میرے بھائیوں وہ لوگ اللہ جلالعالہ کی عبادات میں اور اللہ کی صفات میں غیروں کو شریک کرتے تھے جیسا کہ اللہ جلالعالہ نے سورة الانعام آیت نمبر ایک سو چھتیس میں ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے ان کو کھیتی اور جانور عطا کیے ہیں اس میں سے یہ مشرقن حصہ مقرر کرتے ہیں کہتے ہیں یہ کھیتی یہ جانور یہ ندر و نیاز اللہ کے لیے ہے اور یہ کھیتی یہ جانور یہ ندر و نیاز ہمارے شوراکا کے لیے ہے اسی طرح انہوں نے اللہ جلالعالہ کی اسمہ حسنہ میں سے اپنے معبودہ نے باطلا کے نام نکالے العزیز سے انہوں نے عزا کا نام نکالا العلہ سے انہوں نے لات کا نام اخذ کیا اسی طرح میرے بھائیوں صحیح مسلم میں کتاب الحج میں حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں فرماتی ہیں وہ لوگ خانہ کعبہ کا تواف کرتے اور تلبیہ پکارتے کہتے لبائیک اللہمہ لبائیک لبائیک لا شریکہ جب یہاں تک پہنچتے تو اللہ کے رسول کہتے یہیں بس کریں مگر وہ آگے کیا کہتے اللہ شریکن ہوالک تملک ہوا میں عملک وہ کہتے کہ اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شرکہ ہیں جنہیں تو نے خود اپنا شریک بنایا ہے لیکن ان کا کوئی زاتی اختیار نہیں ہے ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ تیرے عطا کردہ ہیں یعنی وہ لوگ جن ہستیوں کو اللہ کی بارگاہ میں شریک ٹھہراتے تھے وہ ان کا ذاتی اختیار نہیں سمجھتے تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ اللہ کے عطا کردہ ہے یعنی عطائی ہیں میرے بھائیوں ان آیات سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ اللہ جلالہ کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیوں اللہ جلالہ کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا آئیے میرے بھائیوں اس بات کا جواب قرآن کریم سے تلاش کرتے ہیں اللہ جلالہ نے سورہ یونس آیت نمبر اٹھا میں ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَيُدُرْهُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَوْنَا عِندَ اللَّهِ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسو کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں اللہ کے ہاں ہماری کیا ہیں سفارشی ہیں اسی طرح اللہ جلالعالہ نے سورہ زمر آیت نمبر تین کے اندر بھی ان کا ایک اعتراف نکل کیا ہے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مِن دُونِهِ آُولِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا يُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جنہیں اپنا کارساز بنایا ہے یہ ان کی عبادت کیوں کرتی ہے مگر اللہ کے نزدیک جانے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے برادران اسلام ان آیات سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے کہ مشرقین مکہ جن ہستیوں کو اللہ جلالعالہ کی عبادات میں شریک کیا کرتے تھے اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا کہ وہ لوگ ان ہستیوں کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے تھے اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے اللہ کے نزدیک جانا چاہتے تھے وہ لوگ ان ہستیوں کو اللہ کی ہاں سفارشی ٹھہراتے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے گمان باطل میں ان کی سیڑی لگاتے یہ بات بھی ہمارے سامنے کھل کر آ چکی ہے کہ وہ لوگ کیوں اللہ کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن ہستیوں کو اللہ کی عبادات میں شریک کرتے تھے جن کی وہ سیڑی لگاتے تھے جن کا وہ وسیلہ پکڑتے تھے جنہیں وہ اللہ اور اپنے درمیان واسطہ بناتے تھے سیفارشی بناتے تھے آخر وہ کیا چیزیں تھیں کیا وہ مہد پتھر کے بت تھے فقط جیسے کہ آج کے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ فقط پتھر کے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے میرے بھائیوں میں آج یہ حقائق کھول کر آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کروں گا اللہ جلہ وآلہ نے سورة العراف آیت نمبر ایک سو چھرانوے میں ارشاد فرمایا انہا اللہ جلہ وآلہ نے سورہ النحل آیت نمبر بیس اور اکیس میں ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اموات ومردہ ہیں غیر و احیاء و زندہ نہیں ہیں انہیں تو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا اسی طرح میرے بھائیوں اللہ جلہ وآلہ نے سورہ النحل آیت نمبر 23 کے اندر پانچ کا تذکرہ کیا ہے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدْدًا وَلَا سُوَاعُ وَلَا يَحُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرًا نوح کے قوم کے ساتھ نے کہا اے قوم کے لوگو ان پانچوں کو نہ چھوڑنا نہ وُدھ کو چھوڑنا نہ سوا کو چھوڑنا نہ یعوذ کو چھوڑنا نہ یعوذ کو چھوڑنا اور نہ ہی نصر کو چھوڑنا صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں یہ پانچوں کے پانچ قوم نوح کے سالحین بزرگ تھے یہ پانچوں کے پانچ قوم نوح کے سالحین بزرگ تھے جب یہ مر گئے تو قوم نے ان کے پتلے بنا لیے اور جب وہ نسل بھی مر گئی جو بعد میں آئے انہوں نے ان سالحین کے بتوں کی عبادت شروع کر دی اسی طرح میرے بھائیوں اللہ جلہ عنہ نے سورہ النجم کے اندر تین کا تذکرہ کیا ہے جو مکہ والوں کے تین معروف اور مشہور بت تھے ارشاد فرمایا اَفَرَعِتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةِ وَمَنَاتِ ثَالِتَ الْأُخْرَى ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لات کے بارے میں یہ ایک ایسا نیک انسان تھا جو حج کے موسم میں حجاج کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا ان کی خدمت کیا کرتا تھا جب وہ مر گیا اس کا بھی قتلہ بنا کر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک شروع ہو گیا اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی مورتی پڑی ہوئی ہے اسماعیل علیہ السلام کی مورتی پڑی ہوئی ہے نبی علیہ السلام نے جتنے بھی بط وہاں پڑے ہوئے تھے ان سب کو توڑ دیا اسی طرح دوستو جو بندہ بھی سیرت کا مطالعہ کرنے والا ہے تاریخ پڑھنے والا ہے وہ اس بات کو بہخوبی جانتا ہے کہ اس وقت عرب کے اندر مختلف قبائل موجود تھے مختلف آدیان کے لوگ موجود تھے مختلف آدیان کے لوگوں کا مختلف عبادت کا طریقہ تھا اس وقت یہودی بھی تھے نصرانی بھی تھے سابی بھی تھے آگ کے پجاری بھی تھے اسی طرح یہ مکہ کے مشرق بھی تھے میرے بھائیوں یہود و نصارہ کا ذکر آیا ہے تو میں کچھ احادیث آپ شاتھیوں کو سناتا چلوں صحیح بخاری میں کتاب السلام سیدہ کائنات ام المؤمنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس بیماری میں اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اللہ کے پیغمبر بستر مرک پر تھے آپ حالت تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرے پر کپڑا ڈالتے اور ہٹاتے اور ارشاد فرماتے لعنت اللہ علی الیہود و النصارہ اتخذ قبور انبیائی مساجدہ اے اللہ تو لعنت کر انہوں یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گہ بنا لیا سیدہ آئیشہ فرماتی ہیں یحذر ما سنعو دراصل اللہ کے رسول اپنی موت کے وقت اس بات کو بیان کر کے اپنی امت کو قبر پرستی کے شرک سے خبردار کرنا چاہتے تھے کہ کہیں میری امت قبر پرستی کے شرک میں مقتلع نہ ہو جائے میرے بھائیو اسی طرح صحیح مسلم میں جناب جندم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پانچ روز پہلے ہمیں کچھ باتوں کی وصیت کی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی اے لوگو خبردار ہو جاؤ تم سے جو لوگ پہلے حلاق ہوئے ہیں وہ لوگ اپنے انبیاء اور سالحین کی قبروں کو سجدہ گہ بنا لیتے تھے میں تمہیں اس چیز سے منع کرتا ہوں کہ تم قبروں کو سجدہ گہ نہ بنانا انی انہاکم اندالک میں تمہیں اس چیز سے روکتا ہوں منع کرتا ہوں اسی طرح صحیح بخاری ہی کے اندر سیدہ عائشہ سے مروی ہے سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حبشا کی سرزمین کی طرف حجرت کی وہاں انہوں نے عیسائیوں کا ایک گرجہ کر دیکھا جس کے اندر کچھ تظاویر تھی کچھ قبریں تھی اس بات کا تذکرہ انہوں نے واپسی پر اللہ کے نبی کے سامنے کیا اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا یہ اس کی تصاویر لٹکا لیتے سجا لیتے اور اس کی قبر کو سجدہ گہ بنا لیتے اولائکہ شرار الخلق انداللہ اس قسم کے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے صحابہ کرام کو ابتداء اسلام نے قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا لیکن جب ان کی اسلامی تربیت فرمائی ایمان ان کے اندر پختہ ہوا پھر قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی تاکہ وہاں جا کر آخرت کی یاد آئے میرے بھائیوں اللہ کے رسول کا صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت کے لئے ابتداء اسلام میں روکنا اسی وجہ سے تھا کیونکہ جو پہلے شرک کا سبب بنی تو ان نصوص سے ان دلائل سے یہ باتیں کھل کر ہمارے سامنے آئی ہیں کہ وہ لوگ جن ہستیوں کا وسیلہ پکڑتے تھے جن کو اپنے اور رب کے درمیان سفارشی ٹھہراتے تھے واسطہ بناتے تھے جن کی وہ سیڑھی لگاتے تھے وہ خالی پتھر کے بت نہیں تھے بلکہ سالحین کے تصور میں بت بنائے گئے تھے اسی طرح اقوام سابقہ امم سابقہ قبروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت ایسے لوگوں پر لانت کی تاکہ میری امت اس قبر پرستی کے شرک سے خبردار ہو جائے اور نبی علیہ السلام کا صحابہ کو قبرستان کی زیارت سے شروع میں روکنا اسی وجہ ہی سے تھا اور اللہ جلہ وعالی کا فرمان بھی اس چیز پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ اللہ جلہ وعالی نے سرہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا امواتن یہ مردہ ہیں غیر وحیاء زندہ نہیں ہیں وما یشعرون اور نہیں جانتے ایان ایبعاظون کہ انہیں کب ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا میرے بھائیو آئیے یادیہانی کے طور پر میں اپنی باتوں کو درہ رپیٹ کرتا ہوں تاکہ آگے بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے میرے بھائیو میں نے آپ سب کے سامنے بیان کیا کہ مکہ کے مشرق اللہ کو خالق مالک رازق مانتے تھے وہ لوگ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے بھی تھے میں نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ لوگ کیوں مشرق قرار پائے کہ وہ لوگ اللہ جلہ وعالی کی عبادات میں غیروں کو شریک کرتے تھے اور یہ بھی بیان کیا کہ وہ لوگ کیوں شریک کرتے تھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک جانے کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسی طرح میں نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ جن ہستیوں کا وسیلہ پکڑتے جن کو اپنے اور اللہ کے درمیان سفارشی ٹھہراتے وہ خالی پتھر کے بت نہیں تھے بلکہ سالحین کے تصور میں مت بنائے گئے تھے اسی طرح اقوام سابقہ سالحین کی قبروں کی بھی عبادت کیا کرتی تھی میرے بھائیوں یہ کفر یہ شرک ان لوگوں کا ہے جو اس دور سے پہلے گزرے ہیں آئیے آج ہم اپنے معاشرے کا جائدہ لیتی ہیں ایک کلمہ کو مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے روضہ بھی رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے زکاة بھی دیتا ہے تلاوت بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن چند چیزیں مانگنے کے لیے درگاہوں پر مزاروں پر آستانوں پر جاتا ہے وہاں جا کر نظریں چڑھاتا ہے چادریں چڑھاتا ہے قبر کو بوسا دیتا ہے قبر کا تواف کرتا ہے قبر کی مٹی کھاتا ہے قبر کے سامنے سربہ سجود ہوتا ہے چاہے اس کو تعدیمی سجدے کا نام دے یا تعبدی سجدے کا نام دے قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں جب انہیں کچھ سمجھائے بھائیو ایسا کیوں کرتے ہو ایسا کیوں کرتے ہیں تو شرک ہے تو آگے سے کہتے ہیں تمہیں کیا پتا تم تو گستا ہو تم تو وہابی ہو تمہیں اولیاء اللہ کی شان کے بارے میں کیا علم یہ اولیاء اللہ ہیں اللہ کے پیارے ہیں ان کے ذریعے رب مل جاتا ہے ہماری ان کی آگے ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں سفارشی ہیں ہماری سیڑھی ہیں ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں میرے بھائیو آپ لوگوں نے پیچھے میری باتیں سنی ہیں یہ ہسکیاں اللہ کے ہاں ہماری کیا ہیں سفارشی ہیں سورہ زمر آیت نمر تین میں کیا فرمایا کہ وہ کیا کہتے تھے مَا نَعْبُدْهُمْ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر کس لیے اِلَّا لِيُقَرْبُونَ اِلَى اللَّهِ ظُلْفَ ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں اور میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ ان کا شرک اور ان کا شرک فرق کیا ہے دونوں میں فَقَدْ نَامُو کا فرق ہے انہوں نے لات اور مَنزا کو پوجا بدھ اور سوا اور یعوز کو پوجا انہوں نے حجویری اور جنانی کو پوجا انہوں نے علی و حسین کو پوجا ناموں کا فرق ہے اگر شرک کو دیکھا جائے تو ان کا اور ان کا شرک بلکل ایک جیسا ہے رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں فَقَدْ نَامُو کا فرق ہے اس لیے میرے بھائیوں خبردار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ اللہ جلہ وعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُعُونَ ذَلِكَ لِمَيِّ شَاء بے شک اللہ شرک ہی کو معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ جو گناہ ہے وہ اللہ کی مشیط پر ہے اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے اور یہ شرک اکبر ہے یہ قبروں کو پوجھنا قبروں والوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان واصل